اس پورے ایڈوانس ایم ایس ورڈ کی سیریز میں ابھی تک ہم نے پڑھا ہے پورا ہوم ٹاپ بلکل سٹیپ بلکل دیٹیل میں تو آج ہم پڑھیں گے ہوم ٹاپ کے سارے شوٹکٹ کیز بیسک سے لے کر ایڈوانس تک تاکہ جب بھی آپ ایم ایس ورڈ یوز کریں تو آپ کو ساری کی ساری شوٹکٹ کیز کلیر ہو چاہے پاکہ آپ ہمارے ایم ایس ورڈ کا دیکھیں ایڈوانس کورس جوائن کر سکتے ہیں وہ بھی بہتی دسکانٹڈ پرائس میں جسٹ آپ اپنی موبائل فون میں ہماری موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کریے جو کی ہے کریٹیو لرننگ بائی ریٹیش یہاں پہ آپ کو یہ والا کورس ملے گا بہتی دسکانٹڈ پرائس میں جس میں آپ یہاں پہ ایک بار انرولمنٹ کر کے لائف ٹائم تک ساری ویڈیوز کا ایکسس لے پائیں گے اور سیکھ سکتے ہیں ایم ایس ورڈ بلکل ڈیٹیل میں تو نمشکہ دوستو میں ریٹیش آپ سب کا سواغت کرتا ہوں کریٹیو لرننگ کے چانل میں اور دوستو کمپیوٹر سیکھنے کے لیے کمپیوٹر سلیٹیڈ بہت ساری ٹپس اور ٹرکس کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا دوستو مد بھولنا آئیے دوستو لیٹس بگن ڈیس ٹپک دوستو نیک شوٹکٹ کی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی ٹیکسٹ کوپی کیا ہے اور اگر آپ پیس کرنا چاہتے ہیں بینے اس کی فارمائٹنگ مطلب ان فارمائٹی ٹیکسٹ میں تو اس کے لئے دوستو آپ نے سب سے پہلے ٹیکسٹ کو سیلیک کرنا ہے جیسے کہ یہ والا ٹیکسٹ ہے جیسے میں پریس کر لیتا ہوں کنٹرول سی اسے کوپی کر لیتا ہوں اور اگر میں نے یہی والا ٹیکسٹ یہاں پہ پیس کرنا ہے ویڈاؤٹ فارمائٹنگ کے تو اس کے لئے میں پریس کروں گا یہاں پہ کنٹرول شیفٹ اور وی تو آپ کا ٹیکسٹ دیکھیں بینہ فارمائٹنگ کے یہاں پہ پیسٹ ہو گیا ہے اسے رنگ سے دوستو اگر آپ نے سمپلی ٹیکسٹ کی فارمائٹنگ کوپی کرنی ہے نا کی ٹیکسٹ تو سب سے پہلے آپ اپنے ٹیکسٹ کو سیلیک کریے اور پریس کریے یہاں پہ کنٹرول آلٹ اور سی اس سے ٹیکسٹ کی فارمائٹنگ کوپی ہو جائے گی اب آپ نے اس ٹیکسی فارمائٹنگ پیسٹ کرنی ہے تو آپ نے ٹیکس سیلیکٹ کریے جہاں پہ بھی فارمائٹنگ پیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور پریس کریں یہاں پہ کنٹرول آلٹ اور وی تو آپ کی فارمائٹنگ یہاں پہ پیسٹ ہو جائے گی اس لنکھ سے دوستہ جو نیک شوٹ کٹ کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی کنٹرول زیڈ مطلب اگر آپ نے کوئی بھی چیز غلط کر دی ہے تو پریس کریں یہاں پہ کنٹرول زیڈ تو ٹیکسٹ آپ کا دیکھیں انڈو ہو جائے گا اور اگر آپ نے ریڈو کرنا ہے مطلب آگے کی طرف جانا ہے تو پریس کریں کنٹرول وی تو آپ کا ٹیکسٹ یہاں پہ ریڈو بھی ہو جائے گا آئیے دوستہ اب بھرتے ہیں یہاں پہ نیکس گروپ جو کی ہوتا آپ کا فارم گروپ فارم گروپ میں جو فارم شوٹ کٹ کی ہوتی ہے وہ ہوتی آپ کی بولٹ کی مطلب اگر آپ نے ٹیکسٹ کو یہاں پہ بولٹ کرنا ہے تو جسٹ اپنے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کریے پریس کریں کنٹرول بی تو ٹیکسٹ آپ کا بولڈ ہو جائے گا اگر اٹیالک کرنا ہے تو پریس کریں کنٹرول آئی اور اگر اِСٰہا ا اس کے لئے آپ نے شوٹ کٹ کی پریس کرنی ہے کنٹرول شفٹ اور ڈبیلیو تو آپ دیکھیں گے آپ کی ورڈ ہی اoph müرہا انڈلائن ہویا ہیں نہ کہ پورا ٹیکسٹ اسی رنگ سے اگر آپ نے یہاں پہ دبل اcla Prime 독راب uen to select Ctrl ، Shift اور Dei بٹن پgress کر تو آپ کا text جھے گھے ترازے ۔ اگر اپنے mashup dedicated x سکلف ٹھے ٹھے ٹے ٹھے منہgano مشبور جائے گا خاص طلب اماراالنے کے بر ٹھے 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 ٹ گھنے پر ٹھے 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 ٹ actively ہائیڈ کرنا ہے تو سب سے بہلے text کو select کریے اور پریس کریے یہاں پہ Ctrl Shift اور H تو آپ دیکھیں گے آپ کا text یہاں سے hide ہو جائے گا اور آپ کی hint of formatting یہاں پہ apply ہو گئی ہے ابھی میں Ctrl Z کر لیتا ہوں تاکہ والا text واپس آجائے اب نے next shortcut کی ہے کہ اگر آپ نے اپنے text کو subscribe یا superscript کرنا ہے تو سب سے بہلے آپ اپنے text کو یہاں پہ select کر لیجئے اور پریس کریے Ctrl Shift اور plus button تو آپ کا text دیکھیں superscript ہو گیا ہے اور اگر آپ نے subscribe کرنا ہے تو Ctrl Shift اور minus button press کریے تو text آپ کا subscribe ہو گیا ہے اور اگر آپ نے again normal form میں آنا ہے تو again پہ Ctrl Shift اور minus button press کریے تو آپ کا text دیکھیں normal form میں یہاں پہ آ گیا ہے اب دیکھیں دوستو اگر آپ نے اپنے text font size increase کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے text کو select کریے اور پریس کریں Ctrl Shift اور greater than تو دیکھیں آپ کا text یہاں پہ increase ہو جائے گا اس کا font دو دو پائنٹ اور اگر آپ نے اس کو small کرنا ہے تو Ctrl Shift اور یہاں پہ less than sign sign press کریے تو دو دو point یہاں پہ decrease بھی ہو جائے گا اب دوستو اگر دیکھیں اگر آپ نے کوئی بھی text لکھا جیسے کہ یہ والی formatting ہے اور اگر آپ اس کو normal form میں لانا چاہتے ہیں مطلب اس کی ساری text کی formatting remove کرنا چاہتے ہیں تو press کریں یہاں پہ Ctrl کے ساتھ bar button تو آپ کا text دیکھیں normal form میں آ جائے گا مطلب اگر آپ نے formatting remove کرنی ہے اور اگر اپنے text کو highlight کرنا ہے تو press Ctrl Alt اور H تو آپ کا text یہاں پہ highlight بھی ہو جائے گا آئیے دوستو بھرتے ہیں یہاں پہ next group کی سارے shortcut key جو کی ہوتا ہے آپ paragraph group تو اس group کی جو shortcut کی ہے اس کی شروعات کرتے ہیں alignment کے ساتھ سب سے پہلے اگر آپ اپنے text کو centerline کرنا ہے تو سب سے اللہ text کو select کریں press کریں Ctrl E جو کی ہوتا ہے آپ کی centerline text کی shortcut key اور اگر آپ نے left line کرنا ہے مطلب left hand side SQL کرنا ہے تو press Ctrl L اور اگر right hand side سے کرنا ہے تو press کریں Ctrl R اس رنگ سے اگر آپ نے justify کرنا ہے تو press کریں Ctrl J اب دوستو اگر آپ نے یہاں پہ text کی indentation increase کرنی ہے تو press کریں Ctrl M تو دیکھیں text آپ کا right hand side indent ہو گیا ہے اور اگر آپ نے indentation decrease کرنی ہے تو press کریں Ctrl Shift اور M تو آپ کی دیکھیں text کی indentation یہاں پہ decrease ہو گئی ہے اب دوستو اگر آپ نے text میں یہاں پہ normal style لگانا ہے مطلب کوئی normal formatting کرنی ہے جیسے کہ یہ والی formatting کرنی ہے اگر آپ نے کوئی بھی text کی تو سب سے پہلے آپ اپنے text کو select کریں اور press کریں یہاں پہ Ctrl Shift اور N تو دیکھیں text کی یہاں پہ normal formatting apply ہو جائے گی اور اگر آپ نے text میں دیکھیں یہاں پہ single spacing کرنی ہے تو press کریں یہاں پہ Ctrl 1 تو دیکھیں single spacing ہو جائے گی اور اگر آپ نے lines کی بیچ میں double spacing کرنی ہے تو press کریں Ctrl 2 اور اگر آپ نے text میں 1.5 کی spacing کرنی ہے تو press کریں Ctrl 5 آئیے دوستو اب بڑھتے ہیں یہاں پہ next group کی طرف جو کی ہوتا ہے آپ کا style group اور style group دیکھیں اگر آپ نے style کا panel open کرنا ہے جیسے کہ اگر میں یہاں پہ different style apply کرنا چاہتا ہوں تو جیس میں نے text کو select کیا اور press کے یہاں پہ Ctrl Shift اور S button تو دیکھیں آپ کا style panel یہاں پہ open ہو جائے گا اسے دنگ سے دوستو اگر آپ نے یہاں پہ font کا dialer box open کرنا ہے تو press کریں یہاں پہ Ctrl Shift اور F button تو اب بھی آپ کا font کا dialer box open ہو جائے گا یا Ctrl D button press کریں تب بھی یہاں پہ font کا dialer box open ہو جائے گا اور اگر آپ یہاں پہ font size کے box میں جانے directly تو press کریں یہاں پہ Ctrl Shift اور P button تو simply آپ یہاں پہ font size میں چل جائیں گے جہاں سے آپ different font دے سکتے جو بھی آپ چاہتے ہیں اب دوستو آئیے بڑھتے ہیں یہاں پہ next group کی طرف جو کی ہوتا ہے آپ کا last group وہ ہوتا ہے آپ کا یہاں پہ editing group اب اس editing group میں جو first shortcut کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی find کی مطلب اگر آپ نے text میں کوئی بھی چیز ڈھونڈنا ہے تو press کریں Ctrl F تو آپ کریں کہ find کی window open ہو جائے گی اور اگر آپ نے replace کرنا ہے تو press کریں Ctrl H تو replace کی window open ہو جائے گی اس رنگ سے دوستو اگر آپ نے کسی line پہ جانا ہے particular line میں تو press کریں Ctrl G تو آپ یہاں پہ particular page کی کسی بھی line میں جا سکتے جسٹ آپ نے وہ line number ڈالنا ہے enter press کرنا ہے تو آپ اس line میں یہاں پہ redirect ہو جائیں گے اور اگر آپ نے text کو پورا select کرنا ہے تو press کریں Ctrl A تو text آپ کا پورا select ہو جائے گا تو دوستو اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں MS Word اور بھی detail میں تو آپ ہمارا MS Word کا advance کو join کر سکتے ہیں بہت ہی discounted price میں جسٹ ہماری mobile app ڈاؤنلوڈ کریے جو کہ یہ creative learning بیری تیش اور یہاں پہ بہت ہی discounted price میں اس والے course میں enrollment کر لیچے تو ابھی کر لیچے ہماری courses پہ enrollment کیونکہ کیا پتہ کونسی چیز کب کام آج ہے تو ہمارے چینل کو like, share اور subscribe کرنا دوست امت بھولنا اپنے اپنے پریوار کا دھیان رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں Until then goodbye, take care